ہائے گئیس نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ریویو کا سلسلہ جاری اور ساری اور آج ہم جو مووی آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ شارٹ مووی ہے جناب بائی سیکسول کے نام سے اور یہ ایک الگ سا ایک ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم آج ریویو آپ کی خدمت پر پیش کریں گے ہمارے چینل کا نام ہے پروشن سٹوڈیو تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ بطیرہ چلا رہا ہے جو بھی بندہ ہمیں سبسکرائب کرتا ہے لائک کرتا ہے کہ کومنٹ کرتا ہے کچھ بھی وہ تینوں میں سے کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس کے چینل کو سبسکرائب کیا کرتے ہیں اور آئیے ٹائم آپ کا ویسٹ کیے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریو بائی سیکس ویل کے اوپر اور شارٹ مووی کے نام سے جو کے نہایے تھی سب کا موز قسم کی یہ وانی اور اس کی ماما ہے اور اس کی ماما وانی کو بتا رہی ہے کہ دیکھو چھبیس کی ہو گئی ہو اور شادی کے بارے میں میں کچھ سوچو اس کے جواب میں وانی کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہاں سوچ لیں گے اب تینشن کیوں گی تھی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے بتاؤ کوئی لڑکا ہے تمہاری زندگی میں یا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا تو وانی نے جواب دیا کہ میں بائی سیکسول ہوں اس کے اوپر اس کی ماما کا ری ایکشن جو تھا وہ نہایت ہی غلط قسم کا تھا اس نے کہا کہ اچھا تم دڑکی سے شادی کرو گی اس کا کیا مطلب اب وہ بی ٹینشن میں آگئی اور وانی جو ہے یہ اچھی بلی سروس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اور ماما ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں بابا چونکہ بچپن میں ہی چلے گئے ہماری زندگی سے تو اس کے بعد ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں اس کے بعد اس کی ماما پندت جی سے بات کرتی ہے اور پندت اس کو کہتا ہے اس کی کندلی میں فرق آ رہا ہے تو آپ ایسے کرو کہ دو کبوتر چھے گائے اور چار کتے دو بلیوں کو آپ کھانا کھلا دو تو یہ مسئلہ آپ کا آسان ہو جائے گا تو اب جو اس کی ماما ہیوانی کی وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو ہم گائے کو کہاں ڈونیں گے بھئی گاؤ ماتا آو بھئی ہمارے گھر سے کھانا کھانو تو یہ ایک اور ٹینشن ہو جائے گی تو چلو اسی سلسلے میں میں وہ لکا ہے ہمارا بانجا اس کو بلا لیتے ہیں گھر میں شاید اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آ جائے تو جیسے ہی وہ لکا آتا ہے اب اس کا انٹرویو کر رہا ہے وانی سے وہ سوال کرتا ہے کہ دیکھو آپ بے شک سروس کرو نو پرابلم اور اگر تھوڑا سا دوپہر کے ٹائم آپ گھر واپس آ جاؤ تو یہ اچھا ہو جائے گا یعنی سکول ٹیچنگ اس طرح کی کوئی جاب اگر آپ کو مل جائے یہ سب سے بیسٹ ہوگی تو وانی کا کہنا یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں بائی سیکچول ہوں اور یہ بات سنتے ہی وہ آپ اسے باہر ہو گیا اس نے کہا اس کا کوئی علاج کر رہا ہو یہ بائی سیکچول ویسٹرن کلچر کا اس کے اوپر اثر ہوا پڑا ہے اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ کسی حکیم کو دکھاؤ تو وہ پہلے تو سنتی رہی لیکن وانی کی مانے پھر وہ آپ اسے باہر ہوتے ہو اس نے کہا تم میری بیٹے کے اوپر اس طرح کا الزام اس طرح اس کو ایب ناربل کہنا تم کہہ کے جاؤ گی کیسے اس نے اس کو گلے سے دووجھ لیا اور اس کو دکھ کے مار کے باہر نکالا کہ میری بیٹی جو بھی ہے وہ ایک گھر کو سپورٹ کر رہی ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے تم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو اس کو یہ احساس دلا رہے ہو کہ تم بائی سیکچول اور اس کے ساتھ ساتھ تم ایب ناربلو دفع ہو جاؤ تمہاری طرح نہیں ہے وہ جو کہ ایک باپ کے گلے کے اوپر بیٹھ کے اپنے لئے یہ رشتے دوننے شروع کر دیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو سیکھو چلو دفع ہو جاؤ جیسے ہی اس کو بگایا وانی بہت خوش ہو گئی اس کی ماں کا کہنا یہ تھا کہ بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرو اسی میں ہم سب کی بلائی ہے اور یہ جو بائی سیکچول بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا اور آپ اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آخر کار آپ کی بیٹی آپ کی بات مان دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کی طریقے سے اپنی نارمل زندگی کی طرح واپس آ جائے گی تو یہ دوستو آپ کو ہمارا ریویو جو ہے وہ کیسا لگا نیکسٹ ریویو تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اہن بھائی بھائی